ویلنٹائنس ڈے جانتے اس کی تاریخ کیا ہے اگر آپ سرچ کریں تو الگ الگ سٹوریز ملتی ہیں جہاں تک میں نے تحقیق کی اور جو میں نے دیکھا ویلنٹائنس ڈے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیدوانوں روم میں جہاں رومن کلچر تھا رومن سوسائیٹی تھی جسے آپ یونان کہہ سکتے ہیں یہ اس وقت کی سپر پاور سوا کرتی تھا سپر پاور سوا کرتی تھا تو روم میں لوگ دوتوں کی پوجا کرتی تھے وہاں اس وقت کرسچینٹی نہیں تھی میرے پیارے آقا کے پیدوانوں یہ سیکڑوں سال پہلے کی بات تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی بات تھا یہ سیکڑوں سال پہلے کی بات تھے وہاں پر ایک رومن امپیر تھا جس کا خواب تھا بڑا سنکی تھا کلوڈیس ٹوز کا نام تھا بڑا سنکی ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ تھا اس کے سر پر ایک سنک سوار تھی کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا نتیجہ کیا ہمیشہ وہ میدان جنگ میں رہتا تھا اپنی فوج کے ساتھ اور لوگوں کو کٹاتا تھا یعنی پوری کی پوری فوج کو میدان جنگ میں لے جا کر انہیں جھوک دیتا تھا لوگ مارے جاتے تھے سیکڑوں کی تعداد اب اس کا آرڈر تھا تو لوگ جاتے تھے کیا کرتے تھے اب سیکڑوں کی تعداد میں اس کی فوج کٹتی رہی مرتی رہی کٹتی رہی مرتی رہی اور اس کی حکومت بھی دیرے دیرے بڑھتی رہی اس نے فوج میں بڑھتی شروع شروع ہمارے یہاں پر بھی فوج میں بڑھتی ہوتی وقتن فوقت تو فوج میں جب بڑھتی شروع کی تو جو ریزلٹ ملنا چاہیے تھا وہ ریزلٹ نہیں ملا یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے فوج میں بڑھتی نہ لی وہ ریسپونس نہیں ملا تو اس نے کہا اس پر سروے کرو اس پر ریسرچ کرو کہ آخر لوگ فوج میں داخل کیوں نہیں ہونا چاہتے تو اب اس کے جو بڑے بڑے سپاہ سالار تھے وزیر تھے جو اس کے رائٹ لیفٹ ہینڈ تھے ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد وہ نے کہا کہ جو فوج میں لوگ بڑھتی نہیں ہونا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا فتح کرنے کے نام پر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹی کار دیا اب لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر فوج میں آ کر اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے اس لئے لوگ پہلے تو فوج میں داخل ہو جاتے تھے لیکن جب سے دنیا فتح کرنے کی سنک آپ کے سر سوار ہوئی اب لوگ مرنا نہیں چاہتے اس لئے فوج میں داخل نہیں ہوتے لوگوں کو گھر پیارا ہے بیوی بچے پیارے اپنی زندگی پیاری تو اب جانتے یہ ڈکٹیٹرشیپ والا معاملہ تھا اس نے ایک نیا آرڈر پاس کر دیا اور وہ آرڈر کیا تھا آج کے بعد میری کمیٹی میں یا میری حکومت میں کوئی بھی نوجوان جو غیر شادی شدہ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی شادی نہیں کر سکتا اگر کسی نے شادی کی پتہ چلا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا یعنی شادی کرے گا تو مرے گا اور فوج میں بڑھتی ہوگا تو مرے گا دونوں صورتوں میں اس کو مرنا ہی مرنا ہے اس نے یہ فرمان جاری کر دیا اب لوگوں میں ایک بیچینی ہے لیکن بادشاہ وقت کے خلاف بولے تو کون بولے سب خاموش میرے پیارے آقا کے پیدوانوں اسی روم میں ایک پریسٹ رہتا تھا ایک کیتلک ایک عیسائی پادری رہتا تھا جو عیسائیت کی تبلیغ کے مقصد سے وہاں آیا تھا اس کا نام ویلنٹائن تھا سینٹ ویلنٹائن جب سینٹ ویلنٹائن کو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ بیچین ہیں بے قرار ہیں بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور بادشاہ کے یہ جو فرمان ہے کہ کوئی نوجوان شادی نہیں کر سکتا اس وجہ سے لوگ زیادہ پریشان تھے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیرے دیرے انگرونی طور پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جمع کیا اور ایک ایک دو دو تین تین جوڑے اس طرح سے چرچ ملاتا اور ان کی شادی کرا دیتا تھا یعنی چوری چھپے ان کی وہ شادی کرانا شروع کر دیا اس نے دیرے دیرے بات لیک ہو گئی اور کلوڈیس ٹو کو جب پتا چلا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا اس نے سزا کے طور پر اس کو قید میں ڈال دیا کہ یہ شادی کراتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو جب اندر ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ شادی نہیں کر سکیں گے تو فتنہ ختم ہو جائے گا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اب یہ جب قید کھانے کے اندر گیا تو آپ جام چاہیں آپ کو پتا ہوگا نہیں تو میں آپ کو بتاؤں رہبانیت کا طریقہ ہے عیسائیوں کا جو پریسٹ ہوتا ہے جو ان کی ننس ہوتی ہیں وہاں وہ شادی نہیں کر سکتے یعنی اگر وہ درم گروہ بنتا ہے پریسٹ بنتا ہے پادری بنتا ہے فادر بنتا ہے تو شادی نہیں کر سکتا یہ ان کا قانون ہے اسی طرح ہندووں میں بھی جو سادو اغیرہ بنتے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے ہمارے یہاں پر اسلام میں کسی نے اگر یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا چاہتا واللہ اللہ کرتے ہوئے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم اتا فرمایا ہے یعنی ہمارے یہاں کوئی علم ہو حافظ ہو قاری ہو مفتی ہو پیر ہو درویش ہو فقیر ہو کتنا بڑا ولی ہو نکاح کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے مذہب لے بیوی راستے کروڑا تم شادی کروگے تو دنیا کے مکرو فریب میں علچ کے رہ جاؤ گے حالانکہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ہندویزم کی بات کی جائے تو بتائیے جو رام ان کے سب سے بڑے دیوتاں یا بھگوانیں انہوں نے شادی کی تھی کے نہیں کی تھی شادی کی تھی کے نہیں کی اچھا شنکر جی نے شادی کی کے نہیں کی جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں ایک ایک کر کے تو پتا چلے گا وہ سب تو شادی شدہ لیکن جو ان کے میسج کو عام کرنے والے جو ان کے مذہب کو آگے لے جانے والے وہ شادی نہیں کر سکتے ان پر پابند دی اسی طرح عیسائیوں میں بھی شادی نہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں تو اب وہ ویلنٹائن نام کا پریس جب وہ قید کھانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں تو شادی کا بھی پرمیشن نہیں تھا لیکن وہ قید کھانے کے اندر اس قید کے جیلر کی بیٹی سے محبت کر بیٹا یعنی ایسا نفس پرست انسان تھا کہ جیل میں بھی اپنے آپ کو نہ روک سکا اور اس جیلر کی بیٹی سے محبت کر بیٹا اب جب کلوڈیس ٹو کو پتا چلا کہ یہ تو جیل کے اندر جا کر بھی عرکتیں کر رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس کو فانسی پر چڑھا دیا جائے اب آرڈر پاس کیا گیا فانسی پر چڑھا دو اس کو فانسی پر چڑھایا گیا تو فانسی پر چڑھانے سے پہلے اس نے ایک اس لڑکی کے نام خطل کھا اب اس میں ایک اسٹوری اور بھی ملتی ہے کہ وہ لڑکی جیلر کی بیٹی جو تھی وہ اندی تھی نابینا تھی اس نے اس کی آنکھ پر ایک بار محبت سے ہاتھ رکھا تو آنکھوں میں نور آ گیا آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی اس نے پہلی بار اس کو دیکھا اس نے تو اس کو کئی بار دیکھا تھا بہرحال جب فانسی کے تختے پر اسے لے جائے جانی لگا تو اس نے ایک خط اس لڑکی کے نام پر لکھا اور اس میں صرف اتنا لکھا تھا یعنی جو کچھ اندر لکھا تھا اس کے علاوہ باہر خط میں لکھا تھا مرے پیارے آقا کے پیادیوان ہو چودہ فروری کو اس کو فانسی کے تختے پر لٹکایا گیا اب جب تک اس بادشاہ کی بادشاہت رہی لوگ کاموش رہے بات دبی رہی دھکی رہی چھپی رہی لیکن کچھ سو سالوں کے بعد نفس پرستوں نے کہا رومن بادشاہ نے جو کچھ کیا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے اور جس دن ویلنٹائن کو یا سینٹ ویلنٹائن کو فانسی پر چڑھایا گیا ہم اس کے نام اس دن کو منصوب کریں گے اور وہ دن اتنی دومدام سے منائیں گے کہ پوری دنیا اس کو منانے پر مجبور ہو جائے گی اور اسی کے نام سے ویلنٹائن سے دیس سیلیبریٹ کرنا شروع کیا گیا میرے پیارے آقا کے پیادیوان پوری تاریخ میں نے آپ کو بتائی اب اس پوری تاریخ میں ہمارا اور آپ کو کوئی لینا دینا ہے بتائی وہ رومن بادشاہ بطو کا پجاری وہ سینٹ ویلنٹائن عیسائیت کی تبلید کرنے والا لیکن آج مسلمان پریشان ہیں ویلنٹائن سے دے وہ بھی مناتا ہے ماذا اللہ غیرت نہیں آتی شرم نہیں آتی ارے یہ جو تیوہار ہے اے سرکار مدینہ کے پیادیوانوں میں نے کہا اسلامی نکتے نظر سے دیکھیں تو یہ اوریانیت کا تیوہار ہے یہ بے حیائی کا تیوہار ہے یہ بے غیرتی کا تیوہار ہے اور اسلام کا دوسرا نام جامتے ہو کیا ہے اسلام کا دوسرا نام دین حیابی دین حیابی دین حیابی ہے ہمارا مذہب حیابی شرم والا ہے غیرت والا ہے بے حیائی سے ہمارا کیا تعلق بے غیرتی سے ہمارا کیا تعلق لیکن آج ہم بھی اسی رنگ میں دوب جاتے ہیں اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ہم بھی ویلنٹائن سے دیس لیبریٹ کرتے ہیں ہم نے اپنی قوم کے نوجوان بچے بچیوں کو دیکھا پہلے تو کچھ لوگ نظر آتی تھے لیکن اب تو تعداد دیرے دیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے پہلے تو پالت جانے والے ینگ سٹر سے زبرائی میں مقتلات ہو اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی زبرائی اور گناہ میں مقتلات ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی ویلنٹائنز ڈے کے دن یعنی اس دن اپنی بیوی ہی کو ای لب یو کہہ رہا ہے اپنی بیوی ہی کو ای لب یو کہہ رہا ہے تو بھی ہم کہیں گے ایسا کہنا درست نہیں اس کی وجہ کہ اس دن خاص کر کے اپنی بیوی کو اظہار محبت کر کے تم کسی نہ کسی صورت میں ویلنٹائنز ڈے کو سلیبریٹ کر رہے ہو ہاں البتہ اگر سال بر اس کو ای لب یو کہتے چلے آتے ہو تو چودہ فروری کو بھی کہا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تین سو چو سٹھ دن تو ایک بار بھی نہ کہا اور آج اسپیشلی بیوی ہی سے آئی لب یو کہا تو آج کا یہ کہنا بھی درست نہیں